بہت اچھے اور اس کا عجر بھی بہت زیادہ ہے اچھا عجر کتنا ہے اس کا اس کا عجر کتنا ہے تو اس کا عجر ابود آود کی روایت ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر پانچے جار ایک سو پچاند عمران بن حسین رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک سخص آیا وہ بیٹے ہوئے تو نے دیکھا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک سخص آیا اور کہا السلام علیکم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والیکم السلام بولے کہا اس کو دس نیکیاں مل گئی پھر دوسرا سقس آیا اور آکر اس نے کہا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والیکم السلام ورحمت اللہ تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا اس کو بیس نیکی مل گئی پھر تیسرا سقس آیا تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ یو برکاتو جواب دیا اور کہا اس کو تیس نیکی مل گئے تو یہ الفاظ کے ساتھ میں نیکیاں بھی ہیں یعنی اس کو سلام ہو جتنا بڑا کریں گیا لیکن یہی تک یہی تک کرنا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ یہی تک ہی ثابت ہے تو یہی تک اس کو کرنا ہے اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کے بعد وہ لوگوں نے بڑا لیا اب یہ بیدات میں چلا جائے گا کہ اتنا بڑا آپ کو کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کسی چیز کو دین میں ایسا ہے کہ جو چیز آپ کو بتا ہی نہیں تک حد تک رکھنا ہے یعنی تو آپ اس کو بڑھانے جائیں گے نا تو پھر وہ اس کی پونچ لگ جائیے اب اس کے اندر لوگ بڑھا جائیں تو وہ مقفر ہے تو وہ اس میں کیا پتہ لمبے کر دیں اب پھر اس کی unlimited ہو جائے گا جتنا آتا ہے نا تو اگر شائر ہوگا تو وہ بڑے بڑے جوڑ جوڑ کے اور آٹھ دس کے لمبے جملے کر دے گا تو لوگ پھر اس کو بجن ہو جائیں گے سلام کیا کرو اتنا بڑا سلام کرتا ہے کہ میں کان سے جا رہا تھا اور میری بس نکل گئے اس کی جھت کر اس کا جواب دینے کی سکتا ہے تو جو بتایا گیا ہے نا اتنا ہی کرنا ہے کہ اس کو اب جو بتایا تو اس کے اندر نیکیاں ہیں پورا کرتے تو تیس نیکیاں مقتصر چھوٹا کرتے تو دس نیکیاں اس کے اندر ہیں اور یہ بھیتری جملہ ہے اور اس کو پورا کر سکتے ہیں یہ سامنے والا جیسا بولے اس کو جواب دے سکتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے